تو چین اپنی خراب ہوتی آردھک حالات کو چھپانے کے لیے دادا گری دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھارت کی زوردست جوابی کاروائی کے بعد چینی راشپتی کی نیتیوں پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں بھئی کرونا کی وجہ سے ویشفک اس طرح پر چین کی چھوی خراب ہو رہی ہے چینی راشپتی شریجنگ پین کی راجنیتک اور کوٹیتک پکڑ کمزور ہو رہی ہے ایک تو کرونا کا سنکٹ دوسرا پورے وشف میں ہو رہی کرکری تیسرا امریکہ کے ساتھ ویعا پاریود چین کے سامنے پریشانیوں کی کمی نہیں ہے چین کی حالت بھی پتلی ہے لیکن ہکڑی دکھانے میں کوئی کمی نہیں ہے چین خستا آردھک حالات کی وجہ سے اپنی سینے طاقت اور ویعا پارک پکڑ کی دھمک دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے لیکن اس بار ناکی اول چین کی حالت خراب ہو رہی ہے بلکہ راشپتی شی جنپنگ کے ہاتھ سے بھی حالات نکلتے نظر آ رہے ہیں جانکاروں کو کہنا ہے کہ چینی راشپتی شی جنپنگ کی راجنیتک اور کوٹنیتک پکڑ کمزور ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ سیما ویوات پر جس طرح سے چین نے اکڑ دکھائی تھی بھارت میں اس کا موتو جواب دیا تھا جسے چینی راشپتی شی جنپنگ کی کارے پڑھنالی پر سوال اٹھنے لگے وہیں مندی کا سامنا کر رہے چین کو اس بار پشمی دیشوں کا بھی ویرود جھیلنا پڑ رہا ہے یہ وہ دیش ہیں جو پہلے کئی ماملوں میں چین کے ساتھ رہتے تھے کورونا کی وجہ سے چین کی چھوی خراب ہوئی ہے چین کے لیٹ لوگ اکثر پڑھائی یا پریٹن کے لیے پشمی دیشوں کی یاطرہ کیا کرتے تھے لیکن اب وہ اپنے ہی دیش میں رہنے کو مجبور ہیں چین کا مہتوکانشی پروجیکٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو کو بھی سوڑ دار دھکا لگا ہے اس پروجیکٹ کے ذریعے چین اپنے راجنیتک لکشوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا چین پر آروپ ہے کہ اس نے خطرناک کورونا وائرس کو چھپائے اور پورے وشف میں فیل آیا اب دیش بیار آئی کے ماملے میں بھی کرز کی ریشیڈیلنگ کی مانگ کر رہا ہے وہیں چین سمندر میں بھی منمانی سے باز نہیں آ رہا لیکن جاپان سمیت کئی دیش اسے کانون کا پالن کرنے کی چیتاب نہیں دے چکے ہیں اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں لگائے گئے پرتیبندوں کی وجہ سے بھی شی جنپنگ کو آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سمیں شی جنپنگ کے لیے چاروں طرف سے سمسیائیں ہی سمسیائیں ہیں جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں شی جنپنگ کے لیے اپنی جنتا کی نظروں میں پارٹی کا ورچس بنایا رکھنے کی بھی بڑی چنوٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ شی جنپنگ نے پہلے اس طرح کی سمسیائوں کا سامنا نہیں کیا ہو 2015-16 کے سلوڈاؤن میں بھی چین پر کافی پرباب پڑا تھا لیکن چینی راشت پتی کی چھوی پر کوئی پرباب نہیں پڑا تھا لیکن اس سمیں بات اور تھی لیکن اس بار حالہ شی جنپنگ کے پکش میں نہیں ہے 2015-16 کے دوران تو شی جنپنگ نے زیادہ محنت کیے بینا ہی اپنی ساکھ کو بچا لیا تھا لیکن اس بار انہیں کڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ پورے وشنے شی جنپنگ اور چین کے خلاف گھیرہ بندی کر دی ہے سپیشل ڈیسک ٹوٹل یوز